اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب یہ بورنگ کی جاتی ہے سلنڈر میں جیسے سلنڈر یہ بور ہوا ہے تو اس میں فالٹ کیا ہوتے ہیں جو ہمارے ہاں خرادی میتھڈ یوز کرتے ہیں اس کی وجہ سے پھر یہ کیا خرابی آتی ہے کس پروسس میں خرابی پیدا ہوتی ہے کون سا میتھڈ غلط ہے کون سا صحیح ہے جیسے یہ سلنڈر ہے تو یہ یامہ کا جینون سلنڈر ہے جیسے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ یہ زیرو پہ ختم تھا تو اس پہ کسٹمر نے کہا جی میں بور کروا کے لاتا ہوں خود ٹھیک ہے جی آپ کرال ہیں یہ اس نے بور کروایا ہے یہ پچاس پہ بور ہوا ہے یہ ٹھیک ہے جی اور یہ سا میلے پچاس کلی میٹر بھی نہیں چلا اس پہ اس پہ نہ پسٹن لوز ہے اور نہ ہی پسٹن ٹائٹ ہے جتنی سٹینڈرڈ کلیر نے سونی چاہیے اتنا ہی ہے اس پہ لیکن بائیک میں جان نہیں تھی پریشر نہیں بنا سی آخر کیا ریزن بنی تو پھر خیر اس پہ ایک اور سلنڈر اس کے پاس تھا وہ لگایا تو چلا گیا تو بعد میں پھر ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا کیا اس میں فارٹ کیا ہے بورنگ میں کیا پنگا ہوا ہے تو جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پہ یہ جیسے ڈائل بور گیج کہتے ہیں اس کو یہ اس کے ذریعے باریکی میں آپ چیک کر سکتے ہیں ویسے یہ فارٹ نہیں پتا چلتے جیسے یہ دیکھیں ابھی میں اس کو سلنڈر میں اس کو انسرڈ کیا اس کے بعد اس کو جس چگہ پہ میکسیمم تک جاتی ہے ریڈنگ وہاں پہ اب اس کو ہم یہ اب ہم اس کو زیرو پہ ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ آلموسٹ یہاں پہ ہو رہا ہے میں اس کو اصل میں میں کل ہوں تو پھر وہ زوم بگر کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں تک جا رہا ہے میں اس کو ہلا رہا ہوں تو یہاں پہ اچھ اب میں اس کو اس کی پوزیشن چینج کرتا ہوں ایک دوسری جگہ سے چیک کرتے ہیں یہ اور اب یہاں پہ پوائنٹ ون پوائنٹ زیرو ون ایم ایم کا فارق آیا ہے اس کی پوزیشن اور سوڑی سی چینج کرتے ہیں یقین ایک دوسری جگہ چینج میں کے میسے یہاں پہ کٹا اہ دا ہے ایک دوسری minderثر دوسری نہیں پوی پانت毛 کیز کی دوسری موą موسے تک جگہ یہ دیکھ کاری موسے دیا لے کاری موسے لاس ند Days اب یہاں سے یہ ریڈنگ دیکھیں سے آگے جا رہی ہے اچھا اس کو مزید دوسری پوزیشن پہ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پوائنٹ جرو ٹو کا فارق آ رہا ہے اوپر سے کسی جگہ پہ زیرو پہ تھا کسی پوزیشن پہ زیرو سے پوائنٹ جرو ون کم کسی سے پوائنٹ جرو ٹو آگے یہ سلنڈر میں بیسیکلی سلنڈر اوول ہے ٹیپر اوول سارے فارٹ ہیں اس میں جس کی وجہ سے یہ پریشر لوس کر جاتا تھا اور بائک پرفارم نہیں کر پاتا یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ جب اچھا سلنڈر نیا لگاتے ہیں اچھا پسٹن لگاتے ہیں وہ بہت لائف دیتا ہے اور اچھی پرفارمس دیتا ہے بور کرواندے کے بعد کبھی سیز نہیں چھوڑتے اور کبھی بائک میں جان نہیں آتی تو اصل پرابل بن جاتا ہے آپ کا بورنگ کا بورنگ کے میتھڈ کون سے ہیں آج کل رائج تو کون سا بہتر ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اب جیسے یہ مشین ہے جس سے پہلے بور کی کٹنگ کی جاتی ہے اور یہ آلوہ سب کے پاس ایک جیسی ہی ہوتی ہے یہاں پہ فارٹ نہیں پیدا ہوتا یہ بور کی کٹائی ہو رہی ہے تو یہ پہلے پسٹن کلاف پہ پھر اس کے لئے اس کی کٹائی کی جاتی ہے کسی کے پاس جپانی ہوگی کسی کے پاس جرمی کی اس کی لوکل اس سے فارٹ نہیں پیدا ہوتا یہ دیکھیں جیسے کٹائی ہونے کے بعد پھر ہوتی ہے ہوننگ جیسے اب یہ دیکھیں اب یہ ہوننگ ہو رہی ہے اس سے سننڈروں کے ہوتے ہیں بیڑا گرہ اب یہ دیکھیں راڑ بھی اوپر سے آگے پیچھے ہو رہے نہیں اوپر نیچھے ہو رہے اس پہ پلے ہاتھ سے فورس کسی جگہ پہ ازادہ لگ رہی ہے کسی جگہ پہ کم لگ رہی ہے اس کو جیسے بور ٹیپر بھی ہوتے ہیں اوپر بھی ہوتے ہیں اب جیسے فورس ٹوک میں یہی وجہ ہوتی ہے کہ نئے رنگ پسٹن ڈلوائیں وہ لائف نہیں ملتی جلدی بائی دھوہ وہاں دیتے ہیں وجہ یہی ہوتی ہے کہ بور ہی ٹھیک نہیں ہوتی ہے یعنی ہوننگ ٹھیک نہیں ہوتی جس کی جیسے ہر چیز کا بیڑا گرہ ہوتا ہے اب بزائے تو انہوں نے ناب طول کر کے اس کی کلیرنس تو ٹھیک کر دی لیکن یہ بور پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے بہت کم چانس ہوتے ہیں پرفیکٹ بور ہوتا ہے اب ایک دوسرا میتھڈ یہ ہے جیسے اب سلنڈر کو نیچے باندھیے گیا ہے اوپر سے مشین آئے گی اوپر نیچے اس میں یہ ہوننگ جو ٹھیک ہے وہ موو کرے گا اور ساتھ ساتھ اس کی رگڑائی بھی کرے گا جس سے اس کی ہوننگ ہوگی جس کو آپ دوسرے لحظوں پالش کہتے ہیں اس طریقے سے جو بور ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ آج کا طریقہ رائج نہیں ہے کہ اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے تو یہ سب آسانی کی خاطر اس میتھڈ کو چھوڑ چکے ہیں گاڑیوں غیر ہو کے جہاں پر بور ہوتے ہیں اگر آپ ان سکیں تو وہ آپ کو کر دیں گے اب یہ دیکھیں کہ یہ پہلے تھوڑا سا اس میں مٹی کا تیل لگایا تاکہ پالش اچھی طرح ہو سکے اب یہ دیکھیں یہ آٹومیٹک مشین ہے آٹومیٹکلی اس کا سٹوک سٹ ہے اب یہ دیکھیں اس طریقے سے جو بھی بور ہوتے ہیں بہت اچھا گام کرتا ہے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملیں گے